موسیقی ٹرائم سین کے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں بینا خان ناظرین یکم جانوری دو ہزار سولہ کو پولیس مقابلہ ہوا گزری میں جس میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور ایک شخص شدید زخمی ہوا اور وہ پولیس کا سٹڈی میں ہے پولیس کا موقف یہ ہے کہ یہ دونوں افراد جو ہیں ایک جس کا انتقال ہوا جس کا نام زکریہ نکلا اور اس کا دوست وہ دونوں ڈکیتی کے دوران مضاہمت کر رہے تھے ڈکیت تھے اور پولیس نے ان کو ان پہ فائرنگ کی اور انفورچنٹلی زکریہ کا اس میں انتقال ہو گیا آز زکریہ کے گھر ہم لوگ ادھر اس لیے آئے ہیں تاکہ کہ ہم اس سچ کی خوچ کر سکے کہ کیا زکریہ باقی میں ایک ڈکیت تھا یا پھر وہ ایک معصوم پاکستان کا شہری تھا جو کہ بہار پڑھنے گیا تھا اور پڑھنے کے بعد وہ ادھر شادی کرنے کے لیے آیا تھا اس کے گھر آج ہم موجود ہیں اور ہم اس کی فیملی سے بھی بات کریں گے انویسٹیگیشن آفیسر سے بھی بات کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ زکریہ کے اس بوس سے بھی بات کر سکے جو ابھی ملیشیا میں ہے گھر فاتحہ ہو رہی ہے کیونکہ ایک ناغہانی اس کی موت کوئی ہے اس کے بھائی میرے ساتھ ہے بلال اور اس سے زکریہ کے بارے میں ذرا ہم دیٹیلز معلوم کریں گے سوالیکم اللہ ایک تو سب سے پہلے ہماری طرف سے تازیت بہت بڑا لوس ہے آپ کے بڑے بھائی کا اور ناغہانی ایک موت تھی اب مجھے تھوڑا سا زکریہ کی دیٹیلز بتائیں مجھے میرا بھائی تھا یہ بہت مطلب کہ غلط کے ساتھ دیتا ہم نہیں تھا ٹھیک ہے پلیس نے پیسا مانگا ہو گئے ان سے زکریہ نہیں دیے ہمیں گے وہ آ گیا پلیس نے کچھ نہ کچھ مار دیا ہوں گا پیسے کے لئے پلیس کا موقف یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی گن بھی برامت ہوئی ہے پلیس پلیس بتلتے جائے ہیں پہلے کہ ایک گن ہے پہلے کہ ایک گن ہے پہلے کہ دو گن ہے جو مجھے دکھائی ہے اتنی بڑی گن ہے ٹھیک ہے وہ گن زکریہ یہاں سے وہاں تک کیسا لکھی جائے گا پیچ میں چیک پوست ہے ٹھیک ہے چیک پوست کے لئے بھی زکریہ جاناں پہ لیٹا ہے کہ شرٹ ان ہے ٹھیک ہے نا زکریہ نے گن کہاں رکھی ہو گئے اتنی بڑی گن کو زکریہ کا لگ سکتا ہے زائری بات ہے مجھے ہمارا بھی رائٹ ہے اور ان کا بھی رائٹ ہے کہ ان کا بھی رائٹ ہے کہ ہم کسی کی سائٹ نہیں لے رہے نا پولیس کی لے رہے نا وکٹم کی لے رہے مگر اگر ظلم ہوا ہے تو ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ایک ہمارا بھی رائٹ ہے اور ان کا بھی رائٹ ہے کہ ان کے ساتھ اگر ظلم ہوئے ان کی دادی سے میں بات کرنا چاہوں گی السلام علیکم جی میرا بچہ گلیوں میں جب گھونٹے ہی تھا تو وہ دکیج کیسا بنا پلیس بڑا کچھ میں مارا ہے تو وہ دکیج کیسا بنا پیسہ لٹھا آپ لوگ نے دو موبیلس کے جیسے نکالا آپ لوگ نے پیسے بھی ماری سامنے سے گولی ماری تو دکیج کیسے ان کا تو یہی موقف ہے نا وہ تو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی انکاؤنٹر ہوا ہے وہ تو ہر راستے میں جس کو بگر کے لے جاتے ہیں کہ پولیس مقابلہ میں مارا ہے پولیس والے کیا اتنا کمزور ہیں ایک چھوٹے بچے سے پورا پولیس مقابلہ کر رہے ہیں یہی تو آپ کا سوال ہے کہ آپ انصاف اسی لیے مان دیں مجھے پیسے بھی نہیں چاہیی جو میرے بچے کے لئے لئے جو میرے بچے کے بعد دوں آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس والوں نے ریکاوری کے نام پر آپ کے بچے کے پیسے لوٹھ لیا ہے یہ چورم ہے کہ یہ چورم ہے کتنے پیسے تھے اس کے پاس اس نے مجھے کہا میرے کو کہتا ہے دادی میں جا رہا ہوں پیسے لانے میں ایک لاکھ تیس ہزار روپے آیا میں لے لے جا کان سے بینک سے نہیں بینک سے نہیں کسی نے ملیشیا تھا کوئی آیا ہوئے گا اس کے پیسے اس نے لائے مجھے وہ کرتے ہیں وہ جو جو قریفتار جو زخمی ہیں وہ کیوں نام لے رہے آپ کے بھائی کہا پلیس سوچر کر رہی اس کو ٹھیک ہے تو آپ کو لگ رہا ہے پلیس کے دباؤ میں آکے کہہ رہے ہیں اس پلیس کے دباؤ میں آکے کہہ رہے ہیں پلیس کی دباؤ میں آکے کہہ رہے ہیں کبھا کبھا گیدہ اس سے بنا پہتایا جا رہا ہے کہ بولا جا رہا ہے پیسے نائے آوازیں آرہی کہ بھئی کیا یہ ذکریہ تھا بولو زکریہ تھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس لڑکے کی حالت آپ خود بزاتے خود میڈیا پہ بھی دکھا رہے ہیں اس کی حالت دیکھ کے ٹھیک ہے نا اور ہمارے بچے کو سب سے بڑی بات ہے کہ کسی چیز کی کمی تو تھی نہیں الحمدللہ ہر چیز سے ہر چیز سے نوازا ہوا ہے دیکھیں آج اس بچے کے ساتھ ہوئے کل کسی اور بچوں کے ساتھ بھی ہوگا یہ نائنصافی جو ہے نا یہ بند کر دی جائے اور یہ سوال جو ہے یہ پولیس کو بھی اس کا جواب دینا چاہیے کہ ایک لڑکے کو آپ نے ڈیریکٹ فائر کر کے مار دیا اس میں کیا جواز نکلتا ہے کیا آپ پہ گولی چلی تھی کیا ان کو اٹیک کیا گیا تھا کہ ایمی پہ کسی کو کے اوپر بھی پولیس گن تان کے مار دیتی ہے کوئی پولیس والا زخمی نہیں ہے آپ یقین کریں اس کی جو بائق تھی وہ بلکل صحیح سالم کھڑی ہوئی تھی ہم نے باقید اپنے آنکھوں سے دیکھا اس کے بعد اس کی بائق کو بھی توڑا گیا ہے جب شروع میں جب آپ کو جب خبر ملی ہے جب ہم لوگ وہاں تھانے پہنچے ہیں ہمارے بچے پہنچے انہوں نے یہی بتایا کہ بائق بلکل صحیح سالم کھڑی ہے اور آپ اندازہ لگے گولی اسے اتنی قریب سے ماری گئی ہے آپ نے اس کے ہاتھ میں تو گولی ماری ماری مگر آپ نے جو اس کے سینے میں جو گولی ماری ہے وہ بلکل قریب سے ماری ہے گولی اور پولیس کا موقف یہ ہے کہ کمر پہ لگی ہے گولی نہیں کمر میں نہیں باقاعدہ غسل کے دیتے وقت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کے سینے سے گولی ماری گئی اور قریب سے گولی ماری گئی ہے اور پیچھے سے گولی وہ آرپار ہو گئی ہے کہ زکریہ باغ رہا تھا کیا باغ رہا تھا جہاں پہ زکریہ کی بوڈی گری بھی فٹ پاری پہ سن میں دیوار ہے تو کہاں باغ رہا ہوگا مگر سی سی وں کی تیوی فٹج پہ تو جو دکھائے آپ نے بھی دکھاؤ گا جس بہر دکھا ہے وہ سن میں وائٹ جنس ہوئے ہیں زکریہ نے بھیجیز پہنا ہوگا ہے اس بہر دیکھ بھی رہا تھا اس کے بوڈی میں اس میں بھیجیز پہنا ہوئا تھا اور وہ جو فٹج میں دکھا رہا ہے وہ وائٹ جنس ہوئا ہوا لڑکا ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک فیبریکیٹی سٹوڑی ہے ملکو ہے کوئی دکھا رہا ہے کہ زکریہ چاہی ہے موسیقا کہ زکریہ نے بھیلیک جنس پہنے ہوئے اور جو پوٹیش میں آرے ہیں وہ آر جنس ہوئے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پولیس اپنے آپ کو سیتھ کر رہی ہے آپ کو جوٹ پہنے کے لیے سب جوٹ پہنے کے لیے ہیں آپ لوگوں نے ایف ایر اس کے خلاف درچ کروایا ہے پورے مہک میں کی خلاف کیونکہ وہ بچہ جس طریقے سے لڑکا بیان دے رہا ہے اسے جیسے کہ پر بیان کر کے بٹھائیا گیا ہے مگر اسے باقی در پیچھے سے آواز دے کے بتایا جا رہا ہے کہ ہاں بولو زکریہ تھا بولو زکریہ تھا یہ کیا بات ہے اس میں ایک اور وکٹم بھی آیا تھا شروع میں کہ جی ڈکیتی ہوئی تھی تو اس کے بعد اس نے بیان بدلی کیا تھا کہ مجھے نہیں بتا اس کو آپ جانتے ہیں نہیں جانتا دنیا اس کو میں بس انہوں نے شروع میں یہ بیان دے کہ ہاں زکریہ نے میرا بیان نہیں نہیں اس سے تو ہم خیر جانتے ہیں مگر وہ ریکاوری ہو گئی پولیس کے دعوے کے مطابق وہ ریکاوری ان کو ہو گئی بلکل ہو جائے گی پولیس چاہے تو وہ بولے نا ہاتھی کو ہرن بنا دے تو پھر کیا مسئلہ ہے زکریہ کے بارے میں کچھ بتائیے زکریہ کے بارے میں میں آپ کو کچھ بھی بتاؤں گا آپ لوگ تو یقین نہیں کریں کہ آپ یہ چینل آلنائن دیکھ رہا ہے تو میری تو سب آئیو سے درکا سے اور خاص طور پاکستان پولیسے بھی جس پر اس پر انتام لگا ہوا ہے وہ ناجائز انتام ہے اور وہ شہید ہوا گیا ہے شہید ہے اس کو شہید کرا گیا ہے اور زکریہ جو تھا وہ میرا اسٹاپ تھا میری توکان تنبالتا تھا میری پاس نوبری کرا ہوا ہے اچھا مجھے بتائیں آپ کی کس چیز کی بزنس کس چیز کا ہے آپ کا میرا بزنس ٹائم سکوئر میں ہے اچھا ٹائم سکوئر کولالمکور ملیشیا نہیں آپ کس چیز کا بزنس کرتے ہیں تو پھر زکریہ آپ کے ساتھ نوکری آپ کے پاس نوکری کر رہا تھا ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم زکریہ کے گھر آئے میں ہیں اور اگر ہم اس پرائے سے دیکھیں ایک بات کو کہ گھر والوں کو اپنا بیٹا ہمیشہ شریف لگتا ہے اگر ہم اس اینگل سے بھی سوچیں تو ہم نے ابھی آپ کے سامنے ملیشیا کانٹیک کیا یہ کوئی پلانٹیٹ فون کال نہیں تھی یہ ایکچول بوس ہے زکریہ کا ملیشیا میں ان کا نام ہے محمد علی انڈین پاسپورٹ ہولڈر ہیں اور انہوں نے بتایا کہ وہ بینکک میں گئے تھے ادھر ان کا سامان چوری ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کو پاسپورٹ بنوانے کے لیے انڈیا واپس جانا پڑا اس دوران زکریہ پورا ان کا سٹور سنبھالتا تھا تو ان کا سوال یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی حرکت اس نے کرنی ہوتی تو بہت آسانی سے مال وہاں سے بھی صاف کر سکتا تھا جہاں تک سوال پولیس کہہ رہی ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے کیسے آئے تو ان کا بھی جواب مل گیا ان کے بوس نے کہا کہ تقریباً پانچ ہزار رنگٹ تھے جو انہوں نے ہنڈی حوالہ کے تحت آہ بھیجوائے تھے ہم نے آہ بلکل غیر جانبدارانہ طور پر جو ہمیں جو بھی انفرمیشن تھی وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جمعہ کا دن ہے ان کے گھر ویسے بھی پڑھائی ہو رہی ہے لوگ تازیت کے لیے آ رہے ہیں اور مزید ان کو پریشان کرنا میرا خیال میں نامناسب ہے ہم آپ پولیس کے پاس چلیں گے اور پولیس سے پوچھیں گے ان کا کیا موقف ہے کیا وہ ابھی بھی اس بات پر بزد ہے کہ وہ ڈکیتی کے دوران اس کو انکاؤنٹر کر کے مارا گیا کیا وہ صحیح کیا ہے میرا پھر وہی سوال ہے کہ اگر وہ ڈکیت بھی تھا تو پولیس کو کیا رائٹ ہے کسی کو شوٹ کرنے کا شوٹ ہم گزی تھا دے آئے ہیں اور ہم انویسٹکش نے بھی آفیسر سے پتہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ واقعہ کیا تھا اور کیا ان کے پاس ثبوت تھا کہ وہ لوگ ڈکیت تھے اور کیا پولیس کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ کسی کو بھی رینڈم لی شوٹ کیا جائے تو آج ہم گزی تھانے آئے ہیں گزی تھانے میں ہم ایسے بات کریں گے چلتے ہیں یکم جانوری دو ہزار سولہ کو پولیس نے انکاؤنٹر کیا گزری میں اور جس کی وجہ سے زکریہ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھا اور غلام آزاد پولیس کی کسٹڈی میں زخمی ہوا تھا اس کی ٹانگ میں گولی لگی تھی ابھی پولیس کسٹڈی میں اور ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ اس دن واقعہ کیا ہوا تھا یہ غلام آزاد صاحب آپ زکریہ کو بچپن سے جانتے ہیں کیا کیسے ایک ہی مولنے میں پیدا ہی نہیں ہے سب باتچیت ہوتی تھی بکھی ان کے زیادہ کلو زیدلی سے ہو گئے بس سلام دعا والے پرینڈز تھے اور یہ آپ کی پہلی ڈکیتی کی بارت آتا ہے جی پہلی ہے جی یہ میں کنفرم پولیس سے کر لوں گے کہ پہلی یہ کہ اچھا تو کیا کیا آپ نے ڈکیتی میں کیا کیا لوٹا کچھ موبائلے تھے ایک اچھا تو یہ پہلے سے پلاننگ تھی آپ لوگوں کے ملاکے سے ملا تھا ایک ساتھ آئے تھے ملاکے سے ملا تھا ایک ساتھ آئے تھے اچھا کتنے لڑکے سے چار چار لڑکے تھے ایک گن تھی آپ کے پاس اور چاروں کے ساروں ڈر گئے اچھا پھر موبائلے والٹے لے کر چل کے باغ رہے تھے وہ لوگ ہمارے پیچھے آئے اچھا جی اس وقت کوئی فائرنگ چائرنگ کیا آپ نہیں اچھا پھر بست میں میں ہم لوگ نکر رہے تھے گورمٹ کے ساتھ وہ لوگ آئے گائک گر گیا گورمٹ نے گولی چلایا زخمی ہو گیا اس کا پتہ نہیں ہمارا گیا آپ کو افسوس نہیں ہے کہ وہ اس کی ڈیٹو بھی آپ کا دوست تھا افسوس تو ہے کتنہ افسوس ہے یہ تو میرے دل کو بتا ہے کس وقت نکلے تھے اقریبا یہی نو ساڑھے نو کے قریب نو ساڑھے نو لیاری سے نکلے آپ کو جی وہ دگزری کتنے بجے پہنچے تھے یہ پتہ نہیں کتنے کی اچھا اور راستے میں جب لیاری سے نکلے تو ان کے پاس پیچھے گن تھی وہ آپ کا پلان پہلے سے تھا ڈکیٹی کرنے کا وہ تو اس نے مجھے راستے میں بتا دیا تھا میرا بھی ذہن بن گیا تھا زہن آپ نے بنا لیا ڈکیٹی کا پھر پھر آئے پھر ڈکیٹی کی جی پولیس والوں نے پائر مارا بائک گر گئی ہم لوگ بھاگنے لگے وہ ایک طرف بھاگا میں ایک طرف بھاگا پیدر 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 پولیس والوں نے آپ کو پہلے وارننگ نہیں دی روکنے کی دی ہم لوگ بھاگ رہے تھے بائک گرا ہم لوگ بھاگے ہم تو گولی چلا انہوں نے ہوای فائرنگ کی یہ بتا نہیں تو گولیاں چلائے گورنمنٹ نے مجھے لگا میں گر گیا وہ بھاگنے لگا بعد میں اس کا لگا پتہ ہی نہیں چلا وہ کیسے لگا اس کو ہم لوگ اس وقت گزری تھانے میں ہیں اور انویسٹیگیشن ونگ میں ایس آئی او صاحب چودری امانہ تلی کے پاس ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ زخریہ کیس میں ابھی تک انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچ رہی ہے السلام علیکم صاحب سر یہ جو انفورچنٹلی جو کیس ہوا ہے یکم جانوری کو اس میں آپ کی تفتیش کہاں تک پہنچ رہی ہے اور کس کس کون کون سی دفعات کے تحت ایف آئی آرز درج ہوئی ہے ہماری جو چار اف آئی آرین کے خلاف پہلی اف آئی آر جو تین سو بانے کی ڈکیٹی کی ہے دوسری پرس مقابلے کی ہے اور تیسری اور چوتی جو ہے تیسے اسلحہ اسلحہ کتنا اسلحہ برامہ دعوان لوگ ہیں ایک ٹی ٹی پرسول تیس بور ذکریہ سے وہ ملے اور یہ جو ملزم آرے پاس ہے گرفتار ہے جو زفنی ہے اس سے ہوزی نائن ایم ایم نے ملے مگر جو گرفتار ملزم ہے وہ کہہ رہا تھا صرف اس کے پاس ذکریہ کی گن اس کے پاس تھی تو اس کا مطلب تھا کہ ایک ہی گن ہے تو پھر اوزن وقوہ ہوا کیا تھا اوزن وقوہ یہ ہوا تھا کہ یہ لیاری کے رہنے والے ہیں وہاں سے یہ پروگرام بنا کر آئے تھے کہ دیفینس میں پیسہ بہت ہے وہاں کسی کو لوٹ لیتے ہیں تو یہ چلتے چلتے خیابانے راحت ہے سٹریٹ لینڈ فور ہے بنگلہ نمبر ایک سو چار بٹا دو ہے وہاں چار بچے بار بیٹھے ہوئے جاں اپنے گھر کے سامنے ہیں انہوں نے ان سے موبائل فون تین موبائل فون اور ایک پرس شین ہے اس کے بعد یہ موٹر سیکل پر بیٹھ کے چلے گئے اس میں جو خیشن ہے جواب ان بچوں نے ان کا پیشہ کیا ہے جب پیشہ کیا ہے تو رسے میں موبائل جو گزری تھی وہ مل گی گزری علی موبائل کو انہوں نے بتایا کہ یہ جو موٹر سیکل پر سوار پر ہو جا رہا ہے انہوں نے ہمیں ڈوٹ لیا پھر وہ ان کے ساتھ تھے اور گزری جو موبائل ان کا پیشہ کرتی جامی کمرشل کے پاس جامی پلیا کے پاس آئیے اور وہاں انہوں نے ان کو روکنے کی اشارہ دیا لیکن یہ رکے نہیں اور ان کا موٹر سیکل گر ہے اور انہوں نے پولس پر سارے انکار اگر روکنے کا اشارہ دیا تو موٹر سیکل گرنا سمجھ نہیں ہے کنفیوز ہو گیا کیا ہو گیا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ رکے نہیں موٹر سیکل گر گئی وہ باگ رہے تھے موٹر سیکل گر گئی اور پولس بھی پہنچ گئی پولس کو انہوں نے دیکھتے فائرنگ کر دی پولس نے اپنی خاص دیکھاری استعمال کرتے اپنی فائرنگ کی جیسے یہ دونوں زکمی ہو گئے وہ اسرطال میں جا کر ایکسپائر ہو گیا پولس کی ٹاغ میں لگی تھی تانی ٹاغ میں تو بیسکلی پولیس کا یہ رائٹ تو نہیں بنتا سر کہ ہیڈ شوٹ لیں کسی پہ پولس پہ گولی کو چلایا اور پولس نہ چلایا گولی چلایا بگے پولیس کا کام ہے پولیس کا کام ہے آریسٹ کرنا پولیس کا کام یہ تو نہیں کہ انکاؤنٹر کرنا وہ ٹانگ پہ بھی گولی مار سکتے ہیں ایک بندے کو ایک بندے کو ایک بندے کو شوڑڈر پہ آپ کہہ رہے ہیں یہاں سے لگی ہے یہاں سے لگی ہے ایک بندے کو ٹانگ پہ مارا گیا ہے یہ کیسے ہیں آپ کا کہنا ہے کہ پولیس کو بلے کو گولی مارے پولیس آگے آپ نے افادت بھی نا کر سکتا ہے پولیس کو ٹریننگ دی جاتی ہے سر ان چیزوں میں کہ ٹانک پہ مارے پلے کو داخل ہو نہیں نہیں پولیس کو ٹریننگ ویپن ہینڈلنگ کی ٹریننگ سے سپیشلائز فرسز کے آپ کیا نہیں اپنے کبھی یہ بھی کہا کہ اتنے پولیس شہید ہو رہی ہے ہم نے اپنے پروگرام میں ہمارے سترہ سو سے زیادہ پروگرامز ہو گئے جب بھی پولیس والا شہید ہوا ہے ہم نے ہمیشہ ان کے اوپر سپیشل پروگرام کیا ہے اور ہم اس کے تیہ تک پہنچے ہیں کہ کیا ریزنز ہے اور جتنا ہو سکتا ہے ہم ان کو وہ کرتے ہیں تو وہ تو بات نہیں ہے مگر اگر کہیں غلطی ہوئی ہے اور انسان ہے ہم غلطی کا پتلہ ہیں ہو سکتی ہے غلطی میرا صرف ایک ٹیکنیکل سوال ہے کہ ایک بندے کو ٹانک پہ گولی لگی اور ایک بندے کو ہیڈ شوٹ لیا گیا ہیڈ شوٹ آپ کی نظر پہ ایز ای پولیس آفرس کا غلط نہیں مقابلے میں تو کہیں بھی لگ سکتی ہے آپ کا جو پیٹرولنگ کا کرو تھا اس کی کہیں نہ کہیں نہ اہلی ہے نہیں نہیں تو یہ نہیں ہے اللہ کیوں سو یو تنک کے سر کسی کی بھی جان لینا ہے سوکے نہیں جان لینا ہے جو ہماری جان لے گا بولنس کی جان لے گا سر تو وہ بندہ بھی تو لے رہا تھا جان جس کی تانگ پہ لگی ہے آپ لوگ سیل فڈی فنس کی خود بات لے کے آئے ہیں خود آپ نے کہا ہے میں نے نہیں کہا اگر پولیس پہ فائرنگ ہوئی تو کوئی نہ کوئی انجری بھی تو ہی ہوگی یا اتنے ہم ایکسپرٹ بائیونک من بن گئے ہیں بائیونک وہ بن گئے ہیں کہ we can't get injured the police cannot get injured but another person can die نہیں تو اللہ کی شان ہے کسی کو بچھا لیتا کسی کو لگتا ہے یہ تو اللہ کی شان ہے سر وہ تو گولی کھا کے بھی بلالا یوسوس رہی سر پہ گولی کھا کے بھی بج گئی تھی وہ اللہ کی شان تھی مگر اس میں گولی ہی نہیں لگی یہ تو موجزہ ہو گیا سر یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ بلس بال بال بچی بال بال بچی ہے تو کہیں سے گریس کرتی بھی گولی تو مطلب ہے کہ نہیں گولی لگی تو بال بال بچی ہے ہمارے ساتھ چودری امانت علی صاحب ہیں اور ان کا یہ موقف ہے کہ پولیس کے اوپر فائرنگ ہوئی جو موجانہ طور پر پولیس آفیسرز میں سے کسی کو بھی نہیں لگی اور وہ موجانہ طور پر بچ گئے جس کی وجہ سے جب انہوں نے سیلپ ڈیفنس پر فائرنگ کی تو زکریہ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹا اور دوسرا جو شخص ہے وہ ان کی حراست میں ہے جس کو سٹان پہ گولی رکھی ہے موسیقی جس کو سٹان پہ گولی روز سوچ سٹان پہ گولی رکھا